اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلم حمد وعجل فرجہم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام ایک واقعہ میں نے پڑھا جو کہ علامہ ڈاکٹر غلام خسین عدیل صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سے ہے زینب آلیہ صلی اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے اور اس میں ایک باب ہے کہ ایک شامی کی گستاہی اور پھر توبہ سامین اکرام کافلہ دربار کی جانب بڑھ رہا تھا یعنی کہ خسینی کافلہ، اسیران کربلا جو تھے ان کا جو کافلہ تھا دربار کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا شخص جو حقیقت سے نواقف تھا اور بنی امیہ کے مضمون پروپوگینڈے کا شکار تھا محضراتِ اسمت و طہارت کے قریب جا کر کہنے لگا الحمدللہ اللذی قتلکم و اخلاقکم و اراہ البلاد ان رجالکم و امکان امیر المؤمنین منکم نعوذ باللہ من ذالک اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں اور تمہارے اہل و ایال کو قتل کیا اور لوگوں کو تمہارے مردوں کے شر سے راحت پہنچائی اور امیر یعنی یزید ملعون کو تم پر فتح و نصرت عطا کی اللہ اکبر اور پھر پیر و مرد کی جسارت پر سابروں کے سید و سردار حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے نہائیت صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے بڑی متعانت امیز نگاہوں سے اسے دیکھا نگاہ امامت نے چاہا کہ پیر و مرد کو اپنے آستانے سے منزل دکھائیں اللہ اکبر شان کریمی کی مالک ہستیاں اسی طرح اپنے لطف و احسان سے نوازہ کرتی ہیں سامین اکرام امام علی زین العابدین علیہ السلام نے چند آیات تلاوت فرمائی پہلی جو آیت ہے وہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسعالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ یعنی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت رکھو دوسری آیت جو امام سجاد علیہ السلام نے تلاوت فرمائی وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اور تم کرابتدار مسکین اور غربت زدہ مسافر کو اس کا حق دے دو اللہ اکبر تیسری آیت جو امام سید الساجدین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی وہ سورہ احضاب کی آیت نمبر تیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخِّرَكُمْ تَتْخِيرًا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہلِ بیت علیہ السلام تم سے رجز کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے کہ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اللہ اکبر امام سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا ان آیات کے مستاق ہم ہیں بڑا شخص یہ سن کر بہت خیران و پریشان ہوا اسے خیران و سرگردان دیکھ کر امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اسے اس خالت سے نکالنے کے لئے ارشاد فرمایا تَلَّهِ اِنَّا لَا نَحْنُهُم مِّن غَيْرِ شَكٍ وَحَقٍ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لَا نَحْنُهُم یعنی کہ خدا کی قسم بے شک ہم ہی ان آیات کے مصداق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جد ہیں اور ہم ہی ان آیات کے مسادیق ہیں راوی کہتا ہے یہ سن کر اس بوڑے نے گریا کرنا شروع کر دیا اس نے اپنے سر کا امامہ پھینک دیا اور ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر بارگاہِ الٰہی میں ارض کی اللہمہ اِنَّا نَبْرَا اِلَيْكَ مِنْ عَدُوِّيَ عَلِ مُحَمَّدْ مِنْ جِنِّ وَإِنسَ یعنی پروردگار اے اللہ ہم تیرے حضور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہاں وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے اس کے بعد اس نے امام علی زین الابدین علیہ السلام کی حدمت میں ارض کی حلی من توبہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے امام علی زین الابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نَعَمْ اِنْ تُبْتَتَابَ اللَّهَ عَلَيْكَ وَأَنْ تَمَعْنَا اگر تم توبہ کر لو تو خدا تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تمہارا شمار بھی ہمارے ساتھ ہوگا اس پر اس بوڑے نے توبہ کر لی یزید کو جب بوڑے کے واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا جس پر اس کو شہید کر دیا گیا سامینِ کرام ان واقعات سے یہ بات بہخوبی واضح ہوتی ہے کہ شام کے لوگوں کو ہر طرح سے کربلا کے واقعے اور شہدہ کے حوالے سے بے حبر رکھا گیا تھا حکومتی سازش یہ تھی کہ کسی عام شخص نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تو اسے بروز شمشیر کچل دیا گیا اور مقتولین کے سر کو نوکے نیزہ پر سوار کر کے اور ان کے اہل و ایال کو اسیر کر کے دار الحکومت لایا جا رہا تھا جس سے حکومت کا روب و جلال اور استحکام لوگوں کے لیے ظاہر ہو اور لوگ ان حالات و احوال کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور کسی کی حکومت کے خلاف قدم اٹھانے کی جرت نہ ہو سامین اکرام سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا حکومت اس روب و دب دبے کو حاصل کر سکی اور کیا یزید اپنی حکومت کو باقی رکھ سکا نہیں ہرگز نہیں سامین اکرام کیونکہ کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو